خواتینوں حضرات بیت اللہ وہ مقام ہے جس سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے ہاتھوں سے چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ پلتی رہتی ہے ہر سال کروڑوں مسلمان عمرے اور حج کے لیے حرم شریف کا قصد کرتے ہیں اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا تواف بھی کرتے ہیں دوستو خانہ کعبہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور محترم مقام ہے اور ہر مسلمان اس کے متعلق بہت سی باتیں جاننا چاہتا ہے مگر ہم میں سے بہت سے لوگ یعنی ہماری اکثریت ان باتوں سے لاعلم ہے اردو اردو ٹیچر کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سہنے کعبہ میں کس کس نبی کی قبر مبارک ہے اور کن کن ہستیوں کی مزارات ہیں جن کے نشانات وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے گئے لیکن اس معلوماتی سیشن میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے آپ کو بتائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے مکہ میں کوئی بھی آباد نہیں تھا قبیلہ جرہم بھی وہاں پر تب آ کر آباد ہوا تھا جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی والدہ کے ساتھ وہاں دیکھا تھا اور آپ کو بتائیں کہ گوہین مطاف کے پاس کسی کا دفن ہونا بہت عجیب سا معلوم ہوتا ہے اور دوستو آپ کو بتائیں کہ ہجر اسماعیل خانہ کعبہ اور اس نیم دائرے کی درمیانی جگہ اور اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو رکنے عراقی سے رکنے شامی تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ مقام خانہ کعبہ کے اندر شمار ہوتا ہے مذاب کعبہ سے لے کر ہجر کے مغرب دروازے تک کسی ایک مقام میں آپ علیہ السلام کی قبر ہے لیکن علماء کا اس بارے میں اختلاف آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ان کے کمبے کا کوئی بھی فرد ہجر اسماعیل میں دفن ہوا ہے یا نہیں تو اس بارے میں حضرت سعید بن حرب سے روایت ہے کہ میں اس وقت حاضر تھا جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیریں نو کر رہے تھے جب وہ حتیم کے پاس ایک زرد رنگ کے پتھر تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے یہ کہہ کر انہوں نے اسے دوبارہ واپس ڈھان دیا خواتین حضرت اسی روایت کو امام ابن حبان اور ابن عساق نے کچھ ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حتیم کو کھودا تو اس میں ایک مقام پر سبز رنگ کے پتھر کے ریزے پائے انہوں نے قریش سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو قریش میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس کے بارے میں جانتا ہو پھر انہوں نے میرے والد کو بلایا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اسے نہ چھیڑے لہٰذا انہوں نے اسے وہی رہنے دیا خواتین و حضرات ان دو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارکہ کعبہ میں موجود ہے جسے حتیم بھی کہتے ہیں اور اس بارے میں ارزکی لکھتا ہے کہ مکہ میں حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شویب علیہ السلام کا انتقال ہوا ان کی قبریں زمزم اور اس حجر کے درمیان میں ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی نبی کی امت حلاق ہو جاتی تھی تو وہ مکہ آ جاتا اور یہیں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتا حتیٰ کہ یہیں وفات پا جاتا دوستو آپ کو بتائیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام نے کعبہ کو مکمل طور پر بنایا تھا جس میں یہ حتیم بھی شامل تھا یعنی اس وقت یہ حتیم والی جگہ بھی کعبہ میں شامل تھی پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے پہلے آگ لگنے اور اس علاق کی وجہ سے دیواریں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئیں تو قریش نے بچی کچی دیواروں کو گرا کر اس کی تعمیر نو کی تو حلال رقم کم پڑ گئی جس کی بنا پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور حتیم کو باہر نکال دیا گیا اور اس پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی تاکہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہی معلوم ہوتا رہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ پر یہ شرط لگائی تھی کہ تعمیر کعبہ میں صرف حلال پونجی ہی لگائی جائے گی جس میں نہ تو سود کی رقم ہوگی نہ ہی فہاشی کی کوئی کمائی اور نہ ہی ظلم و ستم کے طریقے سے حاصل ہونے والا پیسہ صرف کیا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہجر کی طرف لے گئے اور فرمایا لو یہاں نماز پڑھ لو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کے پاس اسے بنانے کے لیے حلال خرچہ کم ہو گیا تھا خواتینوں حضرات روایات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر ہی دفند کیا گیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے بنا کریش کے وقت خانہ کعبہ کا کچھ حصہ اس پر آنے والی لاغت سے کم ہونے کی وجہ سے خارج کر دیا گیا جس میں آپ علیہ السلام کی قبر تھی اس لیے علماء یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی قبر ہجر اسماعیل کے اندر ہے یہ خانہ کعبہ میں ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ووٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور مستقبل میں بھی ایسی ہی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پرس